حسام دورانی بلال صاحب کے ساتھ ہم نے پروگرام کیا تھا آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اس کا اس کا عنوان کہہ لہی ہے اس کو موضوع ہے وہ ہے پاکستانی سیاست اور اس میں فوج کا عمل دکل تو ہم سب سے پہلے گفتو کو سٹارٹ کر دے ہیں بلال شوکر صاحب سے جی بلال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا جو جمہوری نظام ہے کیا اس کے اندر فوج کی انٹرویجن بہت زیادہ ضروری ہے سر پاکستان کی آپ نے جو بات کی ہے بیسیکلی یہ انٹرویجن ایک الگ چیز آ جاتی ہے ایک ہے سپورٹ ہونا ایک الگ چیز ہے انٹرویجن جو تھی وہ آج سے کوئی پندرہ سولہ سال پہلے یا مطلب اگر اٹھارہ سال پہلے کی اگر آپ بات کرو تو وہ انٹرویجن تھی کہ ہر کام جو ہے اس میں کہیں نا کہیں وہ مداخلت نظر آتی تھی اور ہاتھ جو ہے نا وہ مطلب لگتا تھا کہ جمہوری قومتوں کے اپنے ہاتھ بندے میں ہم وہ سمجھتے تھے یہ چیز کو وہ لوگ بہت زیادہ نعم کرتے تھے اس چیز کو کہ یار ہمارا جو ہے نا کام کرنے نہیں دیا جاتا ہمیں یہ معاملہ تھے لیکن یہ مشرف کے جو ہے نا دور میں انہوں نے کچھ ریفارمز کی فوج کے اندر کچھ ایسی چیزیں لے کر آئے کہ جس سے جو ہے نا یہ فوج میں جو ادم برداشت یعنی جو تھی کہ ذرا سا کوئی معاملہ خراب ہوا اور فوراں مارشل لاکوب آگئے وہ ختم ہو گیا سسلہ اب آپ دیکھ لیں کہ مسلسل ہم تیسری ہماری ایک ج جمہوری حکومت جب وہ چل رہی ہے اچھا اب یہ بلکل ہے اس کو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جار اس میں انٹرویجن نہیں ہے انٹرویجن ہے اور ہونی چاہیے میرے پوائنٹ ایو سے میں بات کروں ہونی چاہیے اس کی وجہ ہے کہ صرف پاکستان ہی نہیں دیگر ممالک بھی ہیں ان میں بھی فوج کی انٹرویجن موجود ہے چاہے وہ امریکہ ہے چاہے روس ہے چاہے برطانیہ چاہے امریکہ چاہے بھارت ہے چاہے اسرائیل ہے ان کی جو فوجیں ہیں ان کی انٹیلیجنس جنسی جو پرائ تیرویجن کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے ہی ان کے معاملہ جو ہیں وہ سیٹلڈ ہیں اور جمہوری ان کے جو اقدار ہیں وہ موجود ہیں یہی سیٹ اپ بھی اس وقت پاکستان میں اس کی ضرورت ہے کیونکہ خارجہ امور پہ ہماری جمہوری حکومتیں بلکل ناکام ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کرنا ہے کس طرح ڈیل کرنا ہے اور دفاعی امور پہ تو خیر بلکل ہی ان کے کوئی حلاد نہیں ہے نواز شریف کی گورنمنٹ آپ کے سامنے ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان کی جو پانچ سال میں اس نے جو بیڑا گرہ کیا ہے کہ یہ آخری پانچ سالوں میں اس سے پہلے تو بہت کچھ کیا ہے لیکن آخری پانچ سالوں میں اس نے ہمارے خارجہ اور دفاعی امور کو جی طرح نقصان پچھایا ہے اتنا کسی نے نہیں پچھایا ہوگا صحیح جی عاشن صاحب آپ کا کیا خیال آپ اس بارے میں کہہ کہتے تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں نا تو آپ تیکھیں گے کہ ہماری جو جمہوریت ہمارے پاس ہے جی جی وہ نہ تو برطانیہ کی جمہوریت ہے نہ امریکہ کی جمہوریت ہے نائی روس کی جمہوریت ہے لیکن جو ان کے پاس جمہوریت ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھیں تو کوئی ایک ایسی مثال نہیں لاسکتے کہ آپ ثابت کرا دیں کہ امریکہ نے کوئی ایک ایسا فیصلہ کیا ہو جس میں سیاست دان ہے نا جو ایک جمہوری سیاست دانی سے آپ انٹرنل کی بات کر رہے ہیں کسی بھی معاملے کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک جمہوری سیاست دان ہے اس کی سوچ ہوتی ہے کہ اس کے پاس جتنا انتظامی علاقہ ہے وہ اسی کے اوپر اپنی محنت کرے اور اسی سے اپنے جو نہ گین کرے کہ دوبارہ پھر وہ الیکٹ ہو اور اسی کے اوپر کام کرے لیکن امریکہ کی آپ پچھلی ساری تاریخ تاریخ دے لیں انہوں نے جاپان کے اوپر ایٹمی عملہ کر دیا اور دیگر دیگر معاملات اتنے کی ہے کہ آپ احران رہ جائیں گے کہ کیسے ممکن ہے وہ افغانستان میں بھی آتا ہے شام میں بھی پنگے لیتا ہے عراق اس نے تباہ کیا ہے تو یہ سارا ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اس کے پیچھے سی آئی ہے یا دیگر دیگر جو ان کی جنسیز ہیں یا ان کی اسٹیبلشمنٹ جیسے آپ کہتے ہیں ان کو اگر وہ انوالد نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایک جمہوری لیڈر جو ہے نا اتنے بڑے سٹیپس لے خارجہ معاملات کے اوپر اور اگر بات کریں داخلی معاملات داخلی معاملات میں یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان اس قدر انوالد جو اسٹیبلشمنٹ ہے انوالد ہوتی ہے اور باقی دنیا میں بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ پاکستان مکمل دور پر ایک نظریاتی اور ایک اسلامی ملک ہے مکمل دور پر ایک آئیڈیالوجی اس کی اسلام کی آئیڈیالوجی ہے جن میں میں بھی شامل ہوں بلال بھی شامل ہوگا آپ کا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن کچھ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ ملک ایسا ہے کہ اس میں ہر کسی کو آزادی ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ اندو ہے اقایز سکھ اصل میں یہ ازادی تو اسلام بھی دیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کی بات کو کھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا ہم سوری جو سے لیکن آپ نے جو بات کی نہیں ہے آئیڈیالوجی کی دیکھیں پاکستان دنیا کا میرا خیال میں واحد ملک ہے جو کہ اسلام کی آئیڈیالوجی کے اوپر بنا ہے اور بینگ اب پاکستانی اور میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ پاکستان میں پیدا ہوا اور پاکستان کا شہری ہے اس کے ذہن میں ایسی کچھ چیز ہوگی کہ اس کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ اسلامی بیس نہیں ہے جو ابھی آپ نے بات کی ہے اس کا جواب تو میں اسی طرح یہ کروں گا یا اس کو میں اس کو تھوڑا سا لیبوریٹ کروں گا صحیح ہے اچھا ابھی آپ نے بات کی تھی کہ سی آئی اے کے ساتھ ملکے امریکہ جو بات کرتا ہے اس سارے کام کر رہا خاص طور پر جو ایکسٹرنلی جو اس کی جتنے بھی جو اس کی جو دیسیجن میکنگ ہوتی ہیں وہ سی آئی ہی کر رہی ہوتی ہے تو اچھا آپ کیا سمجھ دیں کہ پرل ہاربر کا جو انسیڈنس ہوا تھا اور بڑا ایک ورلڈ فیمس ہوا اور اس کے بعد نائن الیون کا جو انسیڈنس ہوا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا آیا کہ وہ بھی جو تھا وہ امریکہ کی ای پالیسی ہی کی کہ وہ دونوں انسیڈنس جو تھے وہ کیونکہ آپ تو چیزیں کنفام ہو چکی ہیں کہ وہ سی آئی اے کا ہی کلیر ہو گئی کلیر و پلانت ہے تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں نے پوری دنیا کے اوپر اپنا ایک نیو ورلڈ آرڈر کو قائم کرنے کے لیے اپنے ہی بندوں کو مارا ایسے ہی ہے پچھلے دنوں پچھلے دنوں ایک بندے نے سوال کیا اسی سی پوائنٹ کو اگر ہم آگے لے کے چلتے ہیں میرا کوئسن اس پہ آبی سے یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر بھی جو تھا ایک وار آن ٹیرریزم جو تھی وہ چل رہی تھی اور ٹیرریزم جو تھا وہ بعد میں یہ ڈیسائیڈ ہے یہ کنفرم بھی ہوا گئی ہے جو طالبان تھے یہ بسیکلی ہماری پروڈکٹ تھی اور جس میں کنن امام صاحب جو تھے وہ کافی اس میں مشہور بھی ہوئے فیمس ہوئے پوری دنیا میں اور جس کے وجہ سے جو ریزرٹ جو تھا وہ ریزرٹ ہمیں ہوگتنا پڑا تو آپ کیا سمجھے ہیں کہ کیا وہی سیچویشن جو تھی جو کہ سی آئی اے نے جی تھی امریکہ میں ڈاپ کی تھی کیا ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسز ہیں کیا انہوں نے بھی وہی پوزیشن ہوئی ہے یہی پہ پاکستان میں ڈاپ کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی بندہ بھی اگر رضی شہر آدمی ہے تو وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جو طالبان ہیں نا جو ہمارے اوپر مسلط طالبان ہیں یا کسی بھی جماعت سے ہیں ایک سوائے زیاؤل اک کے دور میں جو ایک لشکر جنگوی کا ایک ایشو ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایویڈنس ملتے ہیں کہ ان کو کسی حد تک بیک کیا جاتا رہا ہے لیکن جو آپ نے کرل امام والی بات کی یا ٹی ٹی پی کے متعلق بات کی اس کے اوپر کوئی بھی بندہ ایسے بیک نہیں کر سکتا کہ وہ پاکستان یا پاکستانی ایجنسیوں کے تربیت یافتہ یا ان کی ایمہ پر بننے والے لوگ تھے ایسا کبھی بھی آپ نے اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ جو پوری دنیا میں جو جتنے بھی ہوئی اور خاص طور پر جو امریکہ جنہوں نے سپیسیفکلی ہمیں پیسے دیئے تھے اور طالبان کو پیار کرنے کے لیے بلکہ یہاں تک بتایا کہ کون کون سے لوگ تھے ان کے تصاویر بھی ہیں میں بتاتا ہوں آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ امریکہ کا افغان جنگ کے اندر اس کے خلاف آنا بہت دیر کی بات ہے چار سال پہلے پاکستان نے تیار بھی کیے پاکستان نے جنگ بھی لڑی سعودی اربیہ یا دیگر اسلامی موالک نے مدد بھی کی پاکستان کی تو اگر اگر آپ کہیں کہ یہ امریکہ کے ہی پیسوں پر تیار ہوئے تو یہ بلکل ایک بے تکیسی بات ہے بھٹو بیسکلی یہ سلسلہ شروع کر چکا ہوا تھا بھٹو نے یہ گام پہلے کر دیا چار سال پہلے بھٹو جو ہے نا یہ جو پروسی ہم نے امریکہ کے ساتھ کافی عرصہ بعد کھلی ہے یعنی کہ جو امریکہ کے پہلے اتحادی رہے پاکستان بھی روس کا اتحادی رہا کہ کام کرتا ہے آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں بھٹو ہی وہ انسان ہے یہ امت مسلمہ والا بیسکلی آپ دیکھ لیں وہ لیبرل بندہ تھا لیکن یہ امت مسلمہ والا جو آئیڈیا لے کے آنے والا اور یہ ہم جسم ہے اور ہمارے چوٹ لگ رہے گی تو سب کو محسوس ہوگی نا یہ وہ بندہ تھا جس نے پاکستان میں انٹروڈیوز کروایا تھا یہ جو تنظیم کام کاری تھی تالبان کے ساتھ مل کے وہ بھی اسی کے دور میں ان کی پنیری لگی ٹھیک ہے بعد میں زیاہ نے اس پالیسی کو آن کیا ہے بیسکلی اچھا مدے کے بعد بھٹو بھی وہ پالیسی خود نہیں بنا سکتا تھا اکیلا بیٹھ کے جب تک اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ نہ بیٹھی ہوتی تو جب یہ بھٹو نے اسٹیبلشمنٹ بنائی تھی پالیسی وہ اس کی اخترار تھی او آئیسی کی طرح اس کی اخترار تھی لیکن اس کو جو ہے نا اس کو انہوں نے سپورٹ ضرور کیا اسٹیبلشمنٹ نے جو بال میں آن کی گئی ہے ان کا سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان نے ایسی چیزوں کو بیک کیا نہیں کیا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان جن وہ آج وہ اناثر جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں آپ کہہ رہے تھے کہ جس طرح سیاہی نے پہلے وہ کام کروائے تو پاکستان نے بھی تو ایسا کیا ہے میں تو تالبان کے دو چیزیں ہیں سر دو چیزیں وہی کہہ رہو نا دو چیزیں امریکہ کے لوگوں نے کیوں کیا پرل ہاربر یا نائن لیون کیوں ہوا ہے اس کے پیچھے مسئلہ یہ تھا کہ جو ان کی لوکل گورنمنٹ سی جو ان کی جو ڈیموکریٹک جو لوگ تھے وہ کئی کافی حد تک ان چیزوں کے پر خاص کر اگر پہل ہاربر کی بات کر رہے تو وہ اس وقت کا جو ان کا صدر تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ معاملہ بنے تب تک یہ تیلی جس کو چنگاری نہیں کہتے نہیں پڑکتی تب تک ایٹم مام نہیں نکلنا تھا اس کا تجربہ نہیں ہونا تھا ہیروشیما پہ نہیں ہونا تھا اس لیے سی آئی اے میں اس وقت سی آئی اے بیسیکلی امریکہ میں سی آئی اے ہی طاقتوار ہے وہ اپنی بقاہ کے لیے لڑتی ہے آئی ایس آئی کی بات جو اگر ہم کریں آئی ایس آئی میں اور سی آئی میں بڑا فرق ہے زمین اسمان کا ہم آپ نے بات کی کہ ہم پاکستانی مسلمان اسلام کے اوپر چلنے والے تو آئی ایس آئی میں یہ چیز بہت زیادہ آپ پائی جاتی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر یہ ہمارے مذہبی طور پر جو آپ کو بتا ہوگا کہ مشرف نے حکیم اللہ محسود اور بیض اللہ محسود کو امریکہ کے حوالے کیا تھا یہی سوال میرا پچھلے دنوں میں ملان زیف کی کتاب آنے کے بعد ایک آدمی سے تھا کہ اس نے بڑا پاکستان کے اوپر کہتے ہیں کتاب کے ابھی تاک میں نے پڑی نہیں ویسے کتاب کے الزامات لگائے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے بات معاہ لیتے ہیں کہ پاکستان نے نہیں سورہ ساری دنیا نے جتنے بھی سفیر تھے ٹالیبان کے وہ انہوں نے امریکہ کے حوالے کر دی اس وقت صرف پاکستان کا یہ ایشو نہیں تھا اچھا اگر سوال اب امریکہ سے یا جو اس بات کے اوپر کہتے ہیں کہ پاکستان ان کو حوالے کیا تو امریکہ نے کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ بندے واپس بیچیں حکیم اللہ محسود کو کس ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر کیا سائن کر کے وہاں پہ آیا کون سا کیس چلا کس بات کے اوپر واپس آیا اس کا جواب ابھی تاک کسی کے بات نہیں ہے اب اگر ملازیف کی بات ہے نا نہیں دیکھیں نا بات ابھی کمپلیٹ ہونے ٹھیک ہے کہ اگر وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں اگر پاکستان کے مفادات کے اندر یہ باتیں درست ہوتی تو پاکستان پہلی بات تو یہ کہ وہاں تک بیچتے ہیں ان کو خود ہینڈل کرتا اگر چھے سو انتالیس بندے پکڑے تھے ان میں اگر تین سو جو انسٹھ بندے انہوں نے بیچے ہیں امریکہ کے اندر امریکہ کے حوالے کی ہیں وہ جو ساڑھے چار سو روکا بندہ چار سو بندہ تو وہ بھی کسی وجہ سے روک ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ لوگ پاکستان کے مفادات کے لیے چل سکتے تو ان لوگوں کو پہلے ادھر روک لینا تا ہے آپ صحیح کہہ رہے کیونکہ وہ مشرح صاحب کی کتاب آئی تھی اندر لائن آف آئر وہ میں نے بڑا تھوڑا نہیں پڑھا ہے اور اس میں میں نے وہ کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے انہوں نے ہم اس میں بعد میں ڈسکس کریں گے چیز کی فرق اچھا ابھی یہ آپ کی بات ٹھیک ہو گیا اب ہم تھوڑا سا اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں اگر ہم کیونکہ ہمارا ہے پولیس کا اپنا جو ہمارا جو آرمی پرسنیلز ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں نائنٹی فورٹی سیون سے یا نائنٹی فورٹی ایٹ سے اگر ہم دیکھتے ہیں سوائے بھٹو صاحب کے ہمارے ملک میں کبھی بھی جمہوریت نہیں رہی حالانکہ یہ ملک جو تھا بھٹو صاحب کے دور میں بھی نہیں رہی نہیں بھٹو صاحب کے دور میں چلے ایک کیا لیتے ہیں آپ چلے ہم کچھ حد تک کہہ سکتے ہیں اس وقت میں کیونکہ وہ پہلے حکمران تھے جس میں پہلی دستور آئین ہم ان کا لے کر چل رہے ہیں ابھی تک 1973 کے آئین کی بسالیں باتیں چلتی ہیں سپیسیفکلی اگر آپ دیکھا جائے تو ایک واحد ایسی گورنمنٹ تھی جو کہ پاکستان بننے کے بعد 47 پاکستان آزاد ہوا اور یہ تھا 71 میں جو تھا اس کے بعد یہ حکومت بنی اسے اوپر تک کا جو تو تنیور تھا ہمارا 24 years کا ٹھیک ہے وہ ہمارا جمہوریت نہیں رہا اس کے بعد اگر 77 میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو زیاد صاحب نے جو تھا وہ پھر اس کو ٹیک آور کا لیا اور اس کے بعد پھر جو درمیان میں ٹائم آیا تو وہ اتنی دیر میں ہم لوگ کپڑے نہیں بدلتے ہیں جتنی دیر میں جو تھی ہماری حکومت بدلتی تھی ہمارے چار وزیراعظم آئے گئے آئے گئے آئے گئے پھر اس کے بعد مشہدو صاحب آگئے اور آٹھ دس سال وہ انہوں نے گزار لیے اور لیکن اس کے بات جو حکومتیں ہماری چلیں اچھا مجھے آپ اس جو ہے اگر ہم دیکھتے ستر سال کی اگر ہم اپنا یا گتر سال کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مور دن فیفٹی پرسن جو ٹائم جو ہے وہ ہمارا آرمی نے گزارا ہے آپ اس میں سب سے بڑا جو قویسٹن ہے جو کہ ایک بزابطہ آرمی نے تھوڑا گزارا ہے ویسے اگر آپ کہہ رہے ہیں انفلومنس کے ساتھ کہہ ہمارا آرمی کو ملا ہے لیکن اگر اس میں اگر آرمی کو 39% ٹائم ملا بھی ہے تو وہ اس کو ایک لونگر پیریڈ کے ساتھ ملا ہے ہاں جی لیکن جمہوری حکومت کو دیکھتے ہیں تو وہ دو اٹھائی سوا سے زیادہ کسی حکومت یہ پچھلے تین تیسرا تین چال رہا ہے دو چال گیا تیسرا جا رہا ہے اب ہم میں اگر آپ سے یہ قویسٹن پوچھتا ہوں ایک عام ناظر کے طور پر یا ایک جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کی طرف سے کہ کیا آرمی کا ایک دستور ساز اسمبلی کے بنائے ہوئے قانون کو سائیڈ لائن کر کے کیونکہ انہوں نے اسی دستور کے اوپر حلف لیا ہوتا ہے اور اس کو توڑتے ہیں اس کو سائیڈ لائن کرتے ہیں اور ایک نئے ایک قانون کے تیاد یہ جس طرح بھی کر کے وہ کمن میں آجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ملک و قوم کے وسیطر مفاظ میں ہم لوگ آگے ہیں تو کیا یہ آئینی طور پر بات درست ہے جب ہم نے ایک حق دے دیا کسی کو قانون بنانے کا خود دے دیا نا ووٹ ڈال دیا یہ ہم نے حق دیا نا اب تم نے قانون سازی کرنی ہے بنا لو قانون اس نے بنا دیئے چھوٹی سے نا ایک اور چیز سوئی نا ووٹ ڈالنے کا مطلب کیا ہے اعتماد یہ ہی نا انگوٹھا لگا دیا ووٹ ڈال دیا یہ ہی مطلب کہ یہ تھبکی دے دی یا بھئی تو جو کرنا کار اسی تیرے پچھے ہیں یہ بن گیا آئین اب اسی آئین کو اگر چیلنج کرنا ہو تو وہ تب بھی ہو جب حلف اٹھاتے وقت بات ہوتی تب چیلنج کر دیں میں یہ حلف نہیں اٹھاتا کیوں اٹھاؤں بھی یہ قانون جو ہے وہ انسان کا بنایا ہے میں تو خدا ہی قانون پر چلوں گا لیکن جب حلف بھی اٹھا لیا آپ نے ایک حلف کے تیت بات کر لی تو اسلام اس چیز کے پر پبند کرتا ہمیں ایسی بہت سی مسائلیں آپ کو اسلام میں ملیں گی جہاں پر ایسے ایسے قوانین بھی بنے ہیں جو کے سمجھ سے بالا طرح ہیں لیکن ان کو ماننا پڑا بامر مجبور ہی ماننا پڑا بلکہ بہت سائی ایسے قوانین بلکہ ایک قانون تو ایسا بھی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آج اس کام آنے کے بعد بھی اگر مجھے موقع ملے جب میں اس قانون بلکل اچھا یہ اب آپ کی بات کی نا ہے وہ آنا ان کا وہ آنے کی جو ہے نا وہ ذرا تھوڑی سی وجہ جو ہے نا وہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہم بات کر رہے صرف قانون تو ان کی یہ جو آنے کی وجہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم یہاں بھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کیونکہ آنے کی اصل وجہ کیا تھا ٹھیک